آئیو کی پریس کونفرنس کے بعد کیا کچھ رییکشن نکل کر آیا ہے وہ آپ تک پوچھ رہے ہیں چناؤ کا اعلان ہو چکا ہے اور اس اعلان کے بیچ میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر ٹی وی سکرین پر ہے لیکن چونکہ نیتا پرتیپکش ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بھی باتشیت کی جائے کیونکہ چناؤ آچار سہیتہ لگنے سے پہلے کئی بڑے فیصلے ہیں اس سرکار نے کر ڈالے کل دیر رات تک بھی آفیس کھلے رہے اب اوورال چناؤتی کس طریقے سے ہوگی دو دو ہاتھ کس طریقے سے دیکھیں اب ویڈیاپن کی سرکار کو دھرتی پر آنا پڑے گا پچھلے چار مینوں میں جنتا کے گاڑی کمائی کا دو ہزار کروڑ اوپیا ڈیجائن بوکس کے نرندر نریس اروڑا کے نردیشن پر خرج کیا گیا پیسہ جنتا کا مہیمہ منڈن مکھے منتری جی کا سگو پہ اس پرکار کے پھینکے گئے کہ جاتی ہے جنگنہ کرا ڈالیں گے ایک کے بعد ایک سو سے زیادہ بورڈ گھٹیت کر دیے گئے نہ ٹرمٹس نہ ریفرنس نہ بورڈ کے لیے بجٹ نہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کا نرنے نرنے ہی نرنے صرف کاغجوں میں دوڑتے رہے اب کاغجی سرکار کو دھرتی پر آنا پڑے گا آج کسہ کرسی کی فلا فلم کا پردہ بھی گر جائے گا اب ایک بار پھر انتر دوند پرارم ہوگا کانگریس کے اندر اور جب نیچے ہی لڑائی ہوگی جنتنتر بنانے کے لیے جنتہ میں تو کانگریس ایدرشی ہو جائے گی کیونکہ صرف گھوشنا بیر کی گھوشنائیں اب ٹھہر جائے گی روز اٹھ کر ایک گھوشنا کر ڈالنا ان کی عادت میں سمار تھا اور اب جب اس پر لگام لگ جائے گی اب نوکر شاہ کو بھی سوچنا پڑے گا سرکار کی سرپرستی کے اندر ہر اس گلت اور سیدھے فیصلے پر مہور لگاتے چلے جا رہے تھے اب ان کو ویچار کرنا پڑے گا اب ان لوگوں کو بھی ویچار کرنا لیکن ہر طبقے کو انہوں نے سنتوش کیا ایسا ان کا کہنا ہے کہ ہر طبقہ سنتوش ہو گیا جو گھوشنا کی وہ سب دھراتل پر آ گئی ہر طبقے کو سنتوش نہیں ہر طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشس ہوئی ہے ہر طبقے پر ایک سپنا دکھانے کی کوشس کی گئی ہے پر سپنے حقیقت میں نہیں بدلتے یہ اب جنتا اب ریپورٹ کارڈ کو پڑے گی کیونکہ اس سرکار کا ویدانی کاریکال اب سماپت ہو چکا ہے نئے چناؤں کا اعلان ہو چکا ہے اس لیے اب وہ آڈمبر نہیں چلے گا اب اس بات کی بات بھی نہیں چلے گی کہ اگر مکہ منتری نراج ہوتے ہیں منتری نراج ہوتے ہیں تو عام وقتی کوئی نئے جانے کس پرکار پر تاری تو ہو جائے وہ بھے اور بھے کرانت بھی قسمات ہو جائے گا نسچت طور پر اب نسپکس ہو کر جب عدکاری کام کریں گے تو صحیح بات سامنے آ جائے گا آپ عدکاریوں کو فرسٹ انڈیا کے مادھیم سے کیا میسیج دیں گے بھاشبہ کی طرف سے کیونکہ آپ نیامی طور پر گھیڑتے تھے سرکار کو اب عدکاری تو اچار سہیتہ کے عدین ہیں اب میں انہوں کو یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو کچھ کیا شاہ سفید کیا تھوٹی گوشناؤں کا حصہ بنے سرکار کی سرپرستے میں لوٹ اور جھوٹ کا حصہ بنے بھشتہ چار کی گنگوتری عدکاریوں کے گھروں تک پہنچی ساودان ہو جاؤ ہم آ رہے ہیں بھارتی زندہ پارٹی آ رہی ہے اور یہ بھشتہ چار کا تانڈاؤ اور پکس پات کا تانڈاؤ اب بند کر دو اپنے بلوں میں لوٹ جاؤ ونہا اس کا کھامیانہ بھگتنا پڑے گا یہ ایک عرون سنگھ جی بولے کہ یہ جو افوا ہے انتالیس نام اور اس طریقے سے یہ جو نام جو چل رہے ہیں یہ کیا ہے مطلب کہ آپ واپس کوئی لسٹ آئے گی یا یہ سنباویت اندازی سے چل رہے ہیں کیا ہے اب جب کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں کپول کلپیت باتیں چلتی چلی گئی میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی وجود نہیں اب چونکہ آج اعلان ہو جائے گا اس کے بعد پھر پرارم بوجہ کا ید اور اس ید کے اندر ہمارے الگ الگ ویدان سبا کے سینہ پتی تلک لگا کر نکلیں گے اور اس کے بعد اس سمپردائکتہ ویرودی سرکار اس برشتہ چار کی بٹی میں جس نے راجستان کو جلایا نوجوانوں کے ارمانوں کو لوٹا کسانوں کے ساتھ بے وفائی کی دیستگردی میں راجستان ڈوبا رہا ان سب کا ایک ہی بدلہ ہوگا ووٹ کی چوٹ کونگریس کو سمات بہت ساری بھیڑ بی جے پی میں آتی ہے ادھر ادھر چکر کارتی ہے تو کیا بی جے پی میں آپ لوگ ایسی کوئی ویوستہ کریں گے کہ ان لوگوں کی سن لے اور پھر ان کو روانہ کرتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں شام تک بیٹھے رہتے ہیں خوب سنتے ہیں ابھی بھی جب میں مل کر آیا ہوں تو ایک زار سے زیادہ لوگوں سے مل کر آیا ہوں اس لئے ایسی کوئی بات نہیں اور یہ ہماری پارٹی کا بڑھتا ہوا جنادھار ہے پارٹی کا بڑھتا ہوا آکرشن ہے پارٹی پارٹی کے اندر یگے سے یگتم لوگ ہیں اس لئے اتنے بڑی سنکھیاں میں بوٹ مانگنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں کل دھرمیند پردان نے مہتوپون بات کہی انہوں نے کہی کہ ٹکٹ جو ہے وہ کسی کا بھی کر سکتا ہے کسی کو بھی مل سکتا ہے لیکن پارٹی کے ساتھ لگنا ہے پچاس سیٹے جیت کے لانے ہیں تو ایسے میں تمام جو دگہ جائیں گے جن کے دورے ہوں گے وہ کیا سنتوش کر پائیں گے سارے کارکرتاؤں کو نیتا ہوں دیکھیں نشت طور پر ہمارے ہاں کارکرتا کا پد سب سے بڑا پد ہے میں پرتپکس کا نیتا ہوں کل مجھے پارٹی کہہ دیکھ مجھے چنام نہیں لڑنا تو سہر سفکار کروں گا اس لئے ہمارے ہاں مانگ کرنا کارکتا ہے پر اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹی اکاکار ہوگی سارے سنتوشٹ ہوگے سارے کارکرتا کام پر لگیں گے تو نیتا پرتپکش راجند راتھوڑ نے چونہ و اچار سہیتا لگنے کے بعد خاص باتچیت کی ہے فسٹ انڈیا نیوز سے اور اب سیدھے طور پر چنوٹی بھی دے دی ہے کانگریس کو اور سرکار کو راکش کے ساتھ اشور اپردھان فسٹ انڈیا نیوز جائے پور